یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والوں لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والعذا احسان جتلا کر اور ستا کر تانے دے کر اپنی نیکی کو اپنے صدقات کو ضائع مت کرو کالذی اس شخص کی طرح ينفق ماله رعاء الناس جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لئے خرج کرتا ہے ریاکاری کرتا ہے جس طرح ریاکار کا صدقہ ضائع چلا جاتا ہے دکھاوے کی نیکی قبول نہیں ہوتی ویسے ہی صدقہ کر کے خیرات کر کے احسان جتلانا بھی صدقے کو ضائع کر دیتا ہے ریاکاری کی آفت سے بچنا بھی ضروری ہے اگر قرآن و حدیث کی مزید معلومات آپ حاصل کرنا چاہیں تو کیسے کہ حاصل کریں یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے ریاکار یہ سمجھتا ہے لوگوں میں میری واوا ہو گئی میں کامیاب ہو گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ میں معلوم ہوتا ہے یہ کامیابی نہیں ناکامی ہے وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّغِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور وہ شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا تو جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو وہ اگر کسی غریب کی مدد کرے تو بتائیے اس کو سواب ملے گا نہیں ملے گا ایسے ہی سبقہ کر کے احسان جتلانے والے کو بھی سواب نہیں ملے گا فَمَثَلُهُ پس ایسے شخص کی مثال كَمَثَلِ سَفْوَانٍ جیسے مثال ایک چکنے پتھر کی چکنی چٹان کی سفوان چکنہ پتھر چکنی چٹان عَلَيْهِ تُرَابٌ جس پر مٹی ہو تراب مٹی فَأَصَابَهُ وَابِلُن پھر اس پر تیز بارش گزرے افضل تصبر کریں کہ پہاڑوں پر وہ پہاڑ جن کی چٹانے چکنی ہیں یہ چکنہ پتھر ہے اس کے اوپر اگر مٹی کا دھیر جم جائے اور کوئی اس پر اپنی فصل اگا دے تیز بارش آئے گی تو مٹی بھی بہ جائے گی اور اس کی فصل بھی بہ جائے گی فَتَرَكَهُ سَلْدَ بس وہ تیز بارش آئی اور اس نے سلدہ بنا دیا یعنی اس پتھر کو دوبارہ چکنہ کر دیا ساری محنتیں ضائع ہو گئیں لَا يَقْضِعُونَ عَلَى شَيْئِم مِمَّا كَسَبُو جو انہوں نے محنتیں کی اس سے انہوں نے کچھ نہ پایا محنتیں ضائع ہو گئیں ایسے یہ دکھلاوہ کرنے والا محنت کرتا ہے لیکن اس کی عامل کا کوئی سباق نہیں دیا جاتا ایسے ہی صدقہ کرنے والا خیرات کرنے والا جو احسان جتلا رہا ہے یا تنز و تانے دے کر اس غریب کی دل کو دکھا رہا ہے روز قیامت نہیں پائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس میں بھی ریاکاری اور دکھلاوہ بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کسی فرد مخصوص پر بدگمانی تو نہیں کر سکتے لیکن ہمیں خود اپنے دل کا جائزہ لینا ہے کہ اگر ہم مہنگا جانور لے کر آتے ہیں اور اگر لوگ تعریف نہ کریں تو تعریف سننے کی اگر خواہش ہے اور دل میں یہ تمنا ہے کہ لوگ بابا کریں تو سمجھ جائیے کہ اس قربانی کی رقم ہماری ضائع ہو گئی دل میں یہ تمنا نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ بابا کریں اور بساقات تو لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ قربانی کے جانور کو کھڑا کر دیتے ہیں اور جو بھی آتا ہے اس سے بار بار پوچھتے ہیں کہ جانور کیسا ہے اب انما العمانو بین نیات عمال قدار و مدان نیتوں پر ہے لیکن پوچھنے کی بساقات یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ تعریف سننے کی خواہش دل میں اچھر لگی ہوتی ہے اور آپ جانتے ہیں کسی سے بھی آپ پوچھیں میں جانور کیسا لے کر آیا ہوں تو ہر کوئی تعریف ہی کرے گا اور اس سے انسان اپنے دل میں فولتا ہے اللہ کی رضا کے لیے جانور لے کر آئیں اور اللہ کی باردہ میں گھڑا کر دعا کریں اے پروردگار جس طرح تُو نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول فرمائی جس طرح تُو نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی قبول فرمائی ہماری بھی قربانی قبول فرمائی قبولیت کی فکر ہونی چاہیے لوگ کیا کہتے ہیں واقع کرتے ہیں اس کی فکر نہ رکھیں واللہ لا یهد القوم الكافرین اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا